پاکستان میں یہودیوں کے قبرستان کی مجودگی کا ذکر ہی نوجوان نسل کے لیے انتہائی حیرانی کا باعث ہے نئی نسل کے نوے فیصل نوجوانوں کو تو اس مقام کے بارے میں بھی نہیں پتا جہاں یہ واقع ہے نہ ہی ان کے تصور میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل یا حرفیں عام میں کہیں تو یہودی کبھی پاکستان میں آباد تھے یہودی لوگ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر سے جان بچانے کے لیے دنیا جہاں میں بکھر گئے ان میں سے تیس ہزار یہودی پولینڈ سے دکے کھاتے ہوئے کراچی پہنچ گئے ہندوستان میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی یہ ہٹلر کے مخالف تھے چنانچہ انہیں کراچی میں فوراں پناہ مل گئی جنرل زیاؤلاک کا مارشالہ لگا کراچی کے حالات خراب ہونے لگے یہودی نازی فوج کے ڈسے ہوئے تھے یہ ڈر گئے اور فوراں یورپ اور اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرنے لگے کیا کراچی میں آج بھی جہودی موجود ہیں اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے زیادہ تر لوگ یورپ ایران امریکہ اسرائیل اور بھارت شپ ہو چکے ہیں جو باقی بچ گئے ہیں وہ اپنی شناک چھپانے پر مجبور ہیں یہ اب کراچی میں عیسائی یا مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں کراچی میں یہودیوں کی قبریں دو مقامات پر ہیں پہلا مقام لیاری کا میمن کھیچی قبرستان ہے اس قبرستان کے اندر ایک یہودی کونہ ہے اس کونے میں یہودیوں کی درجن بر متروک قبریں ہیں یہ قبریں اپنا وجود کھو چکی ہیں چاندیک قبروں کے نشان اور کتبے باقی ہیں لیکن یہ بھی سال چھے ماہ میں مٹی کا حصہ بن جائیں گی یہودیوں کا اصل اور بڑا قبرستان میوہ شاہ کے قبرستان میں ہے میوہ شاہ کراچی کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ قبرستان لیاری ندی کے دوسرے کنارے پر واقع ہے اور یہ انیسویں صدی میں بنایا گیا میوہ شاہ قبرستان کے این درمیان میں ایک احاتہ ہے احاتے پر سبز رنگ کا گیٹ لگا ہے گیٹ کے ستون پر درمیانے سائز کا سٹار آف ڈیوٹ کھدا ہے یہ یہودیوں کی خاص نشانی ہے اور ساتھ ہی بغیر اجازت فالتو آدمی کا اندر آنا سکت منع ہے تحریر درج ہے آپ احاتے میں داخل ہوں تو آپ کو اندر غربت کے مارے چار بسیدہ گھر ملتے ہیں یہ اس قبرستان کے نگرانوں کے گھر ہیں یہ لیاری کا ایک بلوچ خاندان ہے یہ لوگ تین نسلوں سے اس قبرستان کی دیکھ بال کر رہے ہیں یہاں یہودیوں کی مختلف سائز کی سو سے زیادہ قبریں ہیں تمام قبروں پر کتبیں ہیں کتبوں پر مردوں کا تعریف بھی درج ہے تاریخ پیدائش بھی اور انتقال کی تاریخ بھی زیادہ تر قبروں پر اٹھارہ سو پچاس سے لے کر انیس سو پچاس تاکی طریقیں درج ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ کراچی میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی یہودی موجود تھے اور شاید پولینڈ کے یہودی ان یہودیوں کی وجہ سے کراچی آئے اور یہاں پر رہائش پذیر ہو گئے ان قبروں میں مختلف شعبوں سے وابستہ یہودی مدفون ہیں قبرستان کے نگرانوں نے بتایا گورے آج بھی دعا کے لیے قبروں پر آتے ہیں نگران نے ایک پرانی قبر کی نشان دہی بھی کی یہ چونسٹھ سالہ کسی خاتون کی قبر تھی خاتون انیس سو ساٹھ میں فوت ہوئی کتبہ بچوں نے لگوایا نگران کا کہنا تھا پچھلے سال اسلام آباد سے کوئی خاتون اس قبر پر آئی دعا کی اور ہمیں دس ہزار روپے دے کر کہا مہربانی کر کر قبر کے اوپر سے جار جھنکار ساف کر دینا نگران سے پوچھا کیا خاتون پاکستانی تھی اس نے بتایا رنگ گورا تھا لیکن اردو بوڑ رہی تھی اور خاصی خوف زیادہ تھی صرف ایک عورت آیا تھا امریکہ سے آیا تھا وہ وہاں پر امریکہ میں ٹیچر ہے تو سال پہ آتے ہیں اس کا دادی کا قبر ہے اس طرف پیچھے کا سیٹ پہ وہ آتے ہیں وہ ہمارے مدد کرتے ہیں موسیقی